میں اپنے بارے میں سب کچھ بتا چکا ہوں کومل کیلئے میرے کیا جذبات ہیں یہ بھی بتا چکا ہوں میں کچھ سمجھی نہیں کتنا چاہتا اگر تم یہ سب جانتی ہے نہیں تو آج ہم دونوں دوست کی طرح نہیں بلکہ کسی دوست سے زیادہ قریب ہوتے ایک دوسرے کے تو بس پھر میں یہ کہوں گی کہ ہمارے پاس ہمیشہ ایک دوسرا موقع ہوتا ہے اس سے زیادہ بھی ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ میرے بھائی کی زینب سے طلاق نہیں ہوئی تھی تو قانونن ابھی بھی وہ بیوی ہے کچھ حصہ تو مجھے مل جائے گا لیکن وہ کب ملے گا نہیں جانتی اور تب تک میں کیا کروں گی ہی بھی نہیں جانتی میں وہ خوش قسمت نکلی اینگن کی آدھی جائدات کے حصے دار بن جائے گی وہ کیا تم چاہتی ہو کہ وہ ہمیں یہاں سے دھکے دے کر نکال دے وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ایسا کر سکتی ہے وہ انوشے میرا خیال ہے کہ آمیر کو کوئی ایک راستہ چننا پڑے گا کوئی اور راستہ کیوں جہاں میں ہوں گی وہ ہی چننا پڑے گا میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ وہ تمہیں ہی چنے اور اگر وہ تمہیں چن لیتا ہے تو پریشانی کی بات یہ ہے کہ تم سے معلومات لے کر وہ یلدز کو نہ بتا دے جولیا صاحبہ میں کبھی آپ کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی لیکن یلدز آمیر کو استعمال کر سکتی ہے تو تمہیں احتیاط کرنی ہوگی دیکھو جیسا تم نے کہا میں نے وہی کیا میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں اور تمہارے اس کھیل سے تک چکا ہوں میں اب اگر تمہیں آنا ہے تو آؤ اور اگر نہیں تو تم کہہ سکتی ہو کیا کچھ اور کہنا چاہتی ہو اس طرح کیا حالات تم نہیں پیدا کیے ہیں اس کی ذمہ دار تم ہو موسیقی